ایمان دراصل کسی معبادت طبی حقیقت کے اقرار کا نام نہیں ہے قرآن مجید کا پورا بیان ان معنوں میں نہیں ہے کہ کسی فلسفیانہ منطقی عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت ہے بلکہ قرآن مجید جب ایمان کی دعوت دیتا ہے تنتہائی شدد کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ وہ انسان کی پوری زندگی کو طلب کرتا ہے پکارتا ہے بلاتا ہے اور اس کو لاکر ایک مہائدے کے اندر اپنے رب کے ساتھ بان لیتا ہے تو ایمان لائے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ فروت کر دیا بیج دیا اپنی شخصیتوں کو بھی اپنے جسم کو بھی اور اپنے مال کو اللہ کی ہدایت کی نعمت کو یاد کرو اس کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں میں نے ترجمے میں ہدایت کی نعمت کے لیے استعمال کیا ہے اس سیاق میں یہاں پر خاص طور پر نعمتِ ہدایت کی طرف اشارہ ہے اور اس میساق کو اس عہد کو یاد کرو اس کے میساق کو اللہ کے میساق میساقہ اللہ دین واسقہ کم بھی جس کو کہ اس نے تمہارے ساتھ پختہ کیا ہے جب تم نے اس بات کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ سمینہ وطانہ ہم سنیں گے اور کتاب یہاں پر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ کہا کہ سمینہ وطانہ لیکن اپنے دامن میں ایمان کی دولت رکھنا اپنے پاس اللہ کی کتاب رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب یہ خود بخود جس بات کو مستلزم ہے کہ سمینہ وطانہ کا اہد ہو گئے اس کی مثال آپ یوں سمجھے جس طرح کوئی شہری کسی ملک میں رہتا ہے وہ حسن پاکستان کا شہری ہے اور وہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے پیدائی سے لے کر آج تک کبھی اس بات کو اقرار کیا ہو کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں کبھی اس نے لکھا نہیں پڑھا نہیں کہا نہیں کہ میں پاکستان کے قوانین کی پابندی کروں لیکن اس ملک میں رہنا خود بخود اس بات کا مستلزم ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کرے گا ٹریفک کے لیے گاڑی بھی سڑک پہ نکال کر لائے گا تو انہیں قوانین کے مطاعت اختلے گا جو قوانین کے ٹریفک کرتا ہے اور بغیر کسی مہائدے کے وہ اس مہائدے کے اندر بندہ ہوا ہے یہاں پر وہ ربوبیت کی دلیل بھی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے ملک میں رہتا ہے اس وسیع و عظیم کائنات کا شہری ہے اس لیے لازمی ہے کہ وہ اس کائنات کے قوانین کائنات کے بنانے والے کے قوانین کی اطاعت کریں اور ایمان اور اس بات کا اعلان و اقرار کہ اللہ تعالیٰ اکنے کتاب اہدایت مجھے دی ہے اپنے رسول کو میری طرف بھیجا ہے میں اس کو رسول بھی مانتا ہوں اور کتاب کو کتاب الہی بھی مانتا ہوں خود بخود سمینا و تانا قائد بن جاتا ہے آخر اگر اس کی فرمان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ملک السماوات والعرض کا فرمان ہے اس بات کو مان لینا خود اس بات کے منطقی نتیجے کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے اس کو سنا جائے جل لگا کر اس کو محفوظ کیا جائے اس کو دل سے مانا جائے اور اس کے پیچھے پیچھے آدمی جائے تو ایمان بھی دراصل اس لحاظ سے ایک اہد ہے